سرش کے چشمے مسلم میں ہنیساں کا اثر پیدا اس کے علاوہ دیکھیں اتجاہات والحرکات والمدارس الادبیجہ اس میں ہم بات کریں گے مدرسہ الدیوان والشیر الحر کا اس میں ہم نے دو ٹوپک یعنی جو مدرسہ اسبا اندلوسیہ ہے اور رابطہ قلمیہ ہے دونوں کو میں نے کرا چکا ہے پہلے ہی فریو آف کوشٹ آپ کے لئے شیئر کر دیا ہے اور مدرسہ الدیوان اور یہ مدرسہ الحر میں اس میں بات کریں گے آپ کو بتا دیں کہ دیکھیں کچھ بچوں نے پیڈ کیا ہے ہمارا جو پیڈ گروپ ہے تو الحمدللہ وہ لوگ بہت اچھی سا فائدہ اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ نہیں پیڈ کی ہیں تو کچھ تو ڈیفرنس رکھنا چاہیے ہیں میں ڈیفرنس رکھنے کے باوجود بھی بہت کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگ بچے نہیں پیڈ کر سکتے ہیں یا جو نہیں پیڈ کر پائے ہیں وہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں اب سوچیں کہ الیتی جہات میں سے میں نے چار ٹوپک آپ کو فریو آف کوشٹ کروا ریا ہے اسبان دلوسیہ اور رابطہ قلبیاں پہلے ہی کرا چکا ہوں اور آج میں مدرس دیوان و شہر و حر کرانے والا ہوں تو آپ کا چار ہو جائے گا جو کہ فریو آف کوشٹ ہو جائے گا تو ایسی میں ہر یونٹ میں سے آپ کے لیے کچھ ٹوپکس نکال کے آپ کے لیے سامنے رکھتا ہوں آپ کے خطبت میں حاضر ہوتا ہوں تاکہ آپ کا فائدہ ہو اور آپ کے تیار اچھی طریقے سے ہو سکے بس آپ مجھے ایک اچھا سا کمنٹ کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اس لیے کہ ہمارے چینل پہ بہت ساری ویڈیو کے سیریز چلتی ہے جیسے کہ ہم نے کتابوں کا سیریز چلا رکھا ہے ہم نے اسی طریقے سے ٹرسلیشن کا سیریز چلا رکھا ہے اور بہت ساری ویڈیوز کو ہم ایسی ہی ڈالتے رہتے ہیں جیسا کہ ہم بلاغا کے ویڈیو پورا کا بلاغا پورا چپٹر ڈیلی بیسس پر ڈالتے رہتے ہیں چار سیریز اب تک ہو چکی یہ نہیں دیکھیں تو جا کے دیکھ لیں بہت ہی ایزی طریقی میں ساری چیزوں آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں اور آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ سب ہمارے چینل پہ موجود اس کو دیکھتے ہیں چلتے ہیں کلاس میں اور ملتے ہیں وہی پہ گفتگو کریں گے مدرست الدیوان اور شہر حرق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مدرست الدیوان یہ تمام کے تمام جو نام ہیں ان کے ووادین کے ہیں مطلب انہی لوگوں نے مل کے اسے مدرست الدیوان کو قائم کیا تھا سمجد بہذا لسم کیوں ایسا رام رکھا جاتا ہے اللفہ اقاد بالمازنی وضعا فیہ مبادی مدرستہ یہ کتاب لکھی تھی جس میں اس کے مبادی مطلب کی جو بیسک ہوتے ہیں فنڈمنٹل کو بیان کیا تھا اپنی مدرست کے بارے میں عبدالقادر مازنی اور اقاد نے مل کے اسی وجہ سے مدرست الدیوان کہا جانے لگا جس طریقے سے جماعت ابولو کو ابولو کہا جاتا ہے الہ النور والفن یونانی زبان سے لیا گیا ہے تو اس کی جو سمیت ہے مطلب اس کی جو وجہ ہے نام رکھنے کی وہ ہے ابولو جو مجلہ نکلتا تھا اور ابولو جو لبز ہے وہ یونانی زبان سے لیا گیا اسی وجہ سے جبال ابولو کہتے ہیں اور اس کو مدرست دیوان اس لئے کہ دیوان فی لدب و النقد پوری کتاب لکھی گئی تھی حددت اہداف المدغسہ کما یقول العقاد فی الدیوان وَأُوجِزُ مَا نَصِيفُ بِهِ عَمَلْنَا اِنْ اَفْلَحْنَ فِيهِ اَنَّهُ اِقَامَ حَدْ بَيْنَ عَهْدَيْنِ لَمْ يَبْقِ مَالًا يَسُوغُ اِبْتِصَالُهُمَ وَالْإِخْتَلَاطِ بَغَرَ بَغَرِ یہ سب بتانا چاہ رہے کہ ہم نے کیا اس میں منشن کیا ہے مطلب ہم نے کیا اس میں اپنا طریقہ بتایا ہے اور ہم نے کس طریقے سے چوزیں گو ڈیسائر کریں گے اور ہمارا کیا فنڈمنٹل کیا مموٹی بغیرہ ہوگا تو عقاد نے خود ایسا کہا ہے تو اسی وجہ سے دیوان فی لدب و نقت کی وجہ سے ہی اس کا نام پڑا ہے مدرست الدیوان اب دیکھتے ہیں کہ یہ بلاتے کے چیز کی طرف ہیں دعوت کے چیز کی دیتے ہیں مِمَّا تَتْعُوا إِلَيْهِ الْمَدَغَسَةَ التمرُّدْ عَلَى الْأَسَالِيبَ الْقَدِيمَةَ جو پرانے اسلوب ہیں اس پر یہ بغاوت کرتے ہیں المتبعہ فی الشعر العربی سیوان فی شکل ابل مضمون ابل بنا ابل لغا کہ چاہے وہ شکل میں ہو یا مضمون میں ہو یا بنا میں ہو یعنی سٹرکچر یا لوگات کے اندر ہر طریقے سے اس پر اس کے خلاف ہیں نحجت حادی المدغسہ النحج او رومانسی اور یہ رومانسی سے بس کا ہے انگریزی جبان کا انجلیزیہ والا ہے خلی المتران کا جو ہو جائے گا وہ فرانسیسی والا رومانسیزم ہو جائے گا فی شعریہ ومن ابرز سماتی حادی المدغسہ الدعواء الیلی تجدید الشعری موضوعات تجدید الشعری الاستفادہ من الادب الغربی الاضطلاع علی شعر الادبی القدیم الاستعانہ بمدرسة التحلیل النفسی الاتجاہ علی شعر الوجدانی النشعہ اس کے بارے میں ہم آپ کو اچھے سریع کیب کریں گے تو آپ کو ساری چیزیں ادھم کلیر ہو جائیں گی تین شعر تھے اقاد مازنی شکری ان سے مل کر یہ بنا تھا یہ لوگ ادب انجلیزی متأثرین بالادب انجلیزی و لدائهم اعتزاد شدید بالثقافہ العربی و سمیت مدغسط الدیوان بهذا الاسم نسبتاً الى کتابهم الدیوان في الادب والنقد جس کو قادر مازنی مل کر انجلیزی اس میں نقالا تھا تو یہ اس کی اسٹبلشمنٹ بھی ہو جائے گی جماعت الدیوان او شعراء الدیوان او مدرسط الدیوان والواقع ان آراؤهم الشعری قد ظهرت قبل ذلك منذ عام ان نیسو نو ان کے آراء ظاہر ہو گئتے اس لئے کہ یہ سب کے سب احیاء مدرسط الباس والاحیاء سے جڑے ہوئے تھے آگے چلیں گے ان کے بعد میں اتجاہ کیا تھا مطلب کیا یہ لوگ کہنا چاہتے تھے اس کو مگر میں ایک لفظ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا تو بس سیمپل یہ کہنا چاہتے تھے کہ آدمی کو کیا کرنا ہے تجدید کی طرف جانا ہے جس کی طرف ہمارے نوجوانوں کی مطلب جماعت جا رہی ہے اس کو ریپریزن کر سکے اور یہ جو استعمار البریطانی ہے اس کے خلاف لڑ سکے اب پرانے زمانے میں آپ گھومتے رہو گئے تو کہاں سے بات بنیں گی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر پرائز دیکھیں تو الہروب من العالم الواقع الى عالم الاحلام الفرار الى الطبیعہ لیبثوا لہا آمالهم الضایہ التعمل فی الکون والتعمق فی اثرال الوجود وغیرہ وغیرہ سب اس کی کچھ مطلب موضوعات تھے جیس کا مطلب اس کے اندر وہ ہے اب یہاں پر اگر دیکھنا چاہے تو فرق کیا ہے مدرست مطران اور دیوان کے اندر یا جو مطران کا مدرسہ اس کے اندر مدرست مطران خطوہ انتقالیہ من الكلاسیکیہ الى غمانسیہ و مدرست دیوان انتقالہ فی طریق غمانسیہ ٹھیک ہے ان کا تھا انتقالیہ کلاسیکیہ سے رومانسیزم کی طرف آیا تھے اور دیوان والے رومانسیزم کا طریقہ ہی اختیار کیا تھا مطران متاثراتا بغمانسیہ الفغنسیہ و شاعر الدیوان متاثرون بغمانسیہ انجلیزیہ مطران جلزمو حدت الوزن والقافیہ و شاعر الدیوان لا یلتظیمون بیہا دھی الوحدہ وغیرہ وغیرہ یہ کچھ اس کی مطلب وہ تھی جو میں نے آپ کو بتا دیا کچھ پوائنٹس تھے میں اس کو بھیج دوں گا آپ چاہیں تو پڑ سکتے ہیں باقی ایسا اس میں کچھ خاص نہیں ہے میں یہ بات تو آپ کو اس کے لئے ریکیپ کروں گا تو آپ کو بہت اچھے سے ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے جو امپورٹنٹ نے آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے دیکھیں حافظ شوقی اور ہم نے دعفہی دیکھا تھے یا منفلوتی کو بھی جوائن کر لیں منفلوتی حافظ شوقی ان تمام لوگوں کی ان لوگوں نے کیا کی حجب کی ہے نقل کیا ہے ان لوگوں پر اگر اور آپ آگے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سب پڑ سکتے ہیں اس میں کچھ بھی خاص نہیں ہے بس جو میں آپ کو بتانے والا ہوں ریکیپ کے ذریعے سے وہی سب کچھ اس کے بارے میں ہے باقی اس میں کوئی خاص نہیں ہے تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مدرسلت دیوان یہ ہے کیا کیسے آیا اور اس کے خاص کیا چیز ہیں وہ سارے چیزیں آپ کو اس میں مدی کیپ کے ذریعے سے بتاتا ہوں تو دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ مدرسلت دیوان جو ہے یہ دیوان جو دیوان فی لعدب و نقب جو لکھی گئی تھی انہیں سکتے ہیں جس میں ان لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ یہ مطلب دس اجزاء نکالیں گے لیکن دو ہی پر یہ بند ہو گیا تھا اور شکری اور مازنی اور وقعات اس کے رائے دین میں سے آتے ہیں یہ سب کے سب رومانسیزم یعنی جو انگریزی زبان والا رومانسیزم سے اس سے متاثر تھے مدران جو تھے وہ رومانسیزم جو ان کا تھا فرانسیسی بس سے متاثر تھے اور یہ تمام کے تمام جو انگریزی والے مطلب انگریزی والے جو زبان تھا اس سے متاثر تھے مدران جو سامنے دیکھا وحدت الوزن والقافیہ اور اس طریقے سے یہ بولتے ہیں ان کا مطلب مانا کی پورا قصیدہ ایک ہی مضمون میں ہو اور نفس انسانی کا ترجمان ہو اسی طریقے سے مطلب کی صورت کا استعمال کیا جائے مطلب دپکشن اس کے اندر ہو اس کے بعد پھر بولتے ہیں ان کے بارے میں یہ لوگ کیا کرتے تھے اس کے علاوہ بھی کہ آپ اگر کسی مناسبت سے شعر کہتے ہیں تو قصیدہ نہیں وہ دیوان نہیں مطلب وہ شعر نہیں ہے اس لئے کہ آپ کسی کی مناسبات سے کہہ رہے ہیں مطلب شعریت تو ہی جو کی مطلب انبلٹ ہوتی ہے جو آپ مطلب قصبی نہیں ہوتی اب اس کو واہبی ہوتی ہے جو آپ کے اندر سے آپ پہلے سے دیکھیں اور آپ کے مائن موچی زائد ہو تو یہ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی ایک خاص اوکیزن پر شعری کی جاتی ہے وہ شعر نہیں ہے یا نہ وہ نظم ہے اب میں بتاؤں دیکھیں دیوان والے کیا کہتے تھے کہ اس میں انسان کا نفس جھلکنا چاہیے یعنی کہ اگر آپ نے پوری شعری کی ہے تو اس شعری میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں دو لائن اٹھا کے بول دوں کہ میرا شعر ہے تو آدمی مان جائے کہ ہاں نیکہ شعر ہوگا نہیں یعنی ہماری جو شعری ہوگی اس شعری کے اندر ہمارا نفس یا ہمارا جو ترجمان نفس کا ترجمان مطلب کہ ہماری صورت اس میں ایسے جھلکے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ میرا شعر سنے تو یہ بتا دے کہ فلا بندے کا یہ شعر ہے یا جو بھی اگر کوئی کہیں سے ہمارا دیوان سے دو لائن ہمارا شعر اٹھا لے اور اپنی طرف منصوب کننے لگ جائے تو دو بندہ ہم کو پڑھا وہ بتا دے کہ نہیں کہ اس طرح کے شعری وہ نہیں کرتے تھے اس طرح کے شعری وہ کرتے تھے اور یہ نہیں کہ شعری ہے اس طرح سے بتا ہے کہ پورا قصیدہ ایک ہی مضمون پہ ہو آپ دو لائن تشبیب کرتے ہیں دو لائن مد کرتے ہیں ایسا نہیں ایک ہی لائن پر ہو ایک ہی موضوع پر ہو اور اس طریقے سے ہو کہ اگر اس میں سے دو لائن اٹھا لیا جائے تو ساری بات بگڑ جائے یعنی کائنن حیون پورا قصیدہ ایک ٹھیک ہے پورا جسم کی معنید ہو کہ اگر اس میں سے دو لفظ بھی نکال دیا دو لائن بھی نکال دیا تو بات بگڑ جائے تو نفس کا ترجمان بھی ہونا چاہیے اور قصیدہ ایک ہی ٹاپک پہ ہونا چاہیے اور پورا قائن انحیون ہو یہ نہیں کہ دو لائن نکال دیا تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے قصیدہ چل جائے گا نہیں اس طریقے سے ایک دوسرے سے ربط ہو سارے اشعار کہ دو لائن نکالنے سے بھی بات نہ بنے بات خراب ہو جائے ٹھیک ہے یہ سنس تھا ان کا اس کے علاوہ ہم نے ان کی موٹی موٹی چیزوں کو دیکھ لیا ہے اور ان کا جو اصل نام پڑا ہے وہ الدیوان فی لدب والنقد جو لکھا گیا تھا اسی وجہ سے اس کو مدرسے تو دیوان بولتے ہیں اور جو ہم نے رائے دین دیکھا اقاد مازنی اور عبد الرحمن شکری اب چلتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف اب دیکھیں شعر احور جو ہے شعر تفعیلہ جس کو بولتے ہیں یہ بہت زیادہ رائج ہے اور اس کے بارے میں لوگ بہت کنفیوز ہیں میں ساری وضاحت کروں گا یہاں پر اور ایک ایک چیز آپ کو بہت اچھے سے سمجھانے والا ہوں تو آپ میرے ساتھ جوڑے رہیں بس چینل کو سبسکرائب کر لینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا اور اچھا سیک کمن کر دینا تاکہ مجھے موٹیویشن ملتا رہا اور میں ایسی ویڈیو لاتا رہا ہوں تو دیکھیں شعر احور کہتے ہیں کہ وہ عبارہ عن شعر الذي يتكون من سطر واحد ای لیس لہو عجز کما انہو يعتمد على تفعیل واحدہ لہذا السبب سمی بالشعر الحر لانہو تحرد من محدث القافیہ والشكل ویتمتع شاعره بحرية التنویع في التفعیلات وفي طول القصیدہ بينما جلتزم في تطبيق القواعد الوروذیہ التزاما كاملا کوش لگونکا ہے سامان ناوتاک اسمی شعر حر کمتلا بازاک شعر حر کا مطلب فری ورسز ہوتا ہے لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو روز کے قواعد ہوتے ہیں اس کا التزام نہیں کیا جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں کیا جاتا ہے دیکھیں التزاما کاملا اس میں اندر عجز نہیں ہوگا ایک ہی سطر ہوگا اور تفعیلہ ایک ہی ہوگا وہ الگ بات ہے کہ مطلب تنمو کر سکتے ہیں آدمی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کئی طرح کا تفعیلہ لاسکتا ہے لیکن ایک ہی ہوگا اس کے علاوہ شعر حر کہتے ہیں کہ احد و انواع شعر العالمی والعربی الاکثر انتشارا اب یہ انیسویں صدی کے اخیر میں آیا تھا نہایت القرم تاسع عشر فی العالم وفی ثلاثنیات من القرم المادی فی الوطن العربی سمیہ بشعر المغسل نام دیکھیں شعر مرسل اسی کو کہا جاتا ہے اندم المغسل المنطلق اوی شعر الجدید اوی شعر تفعیلہ فی بدا جاتی سب شروع میں اس کا نام تھا اور بعد میں اس کا نام سیدھا سیدھا شعر الحر رکھ دیا گیا تو یہ سب انہی کے مطلب بچے ہیں مطلب کہہ سکتے ہیں سب انہی سے نکلے ہوئے ہیں اصل یہ شعر الحر ہے تو یہ سب دوسرے نام ہیں شعر مرسل شعر مرسل النظم المغسل المنطلق شعر الجدید شعر التفعیلہ وغیرہ وغیرہ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو شعر الحر ہے اس میں کس نے پہلا قصیدہ کہا کیسے آیا کیا نہیں آیا وہ سب ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی یہاں سے جیسے کہ یہاں پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ زال الجدل المفتوحن حتی العال بین تیار من الاربائی ونقاد یرہ انہ شعر الحر یختلف عن قصیدت النظر فہو شعر موضون لیکنہو متحرر من عدد التفعیلات اللہتی تحدد شطر البیت فی الشعر الخلیلی ویمثلو هذا تیار نازک الملائکہ ویمثلو هذا تیار نازک الملائکہ وغیرہ اب اس کے علاوہ کون کو لوگ ہیں ان کو ہم دیکھنے والا جسے ابراہیم جبراہ ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں اور یہ نازک الملائکہ ہیں تو یہاں پہ کچھ لوگ مطلب یہ اختلاف کر لیتے ہیں کہ جس طریقے سے ماننا ہے ان لوگوں کا کہ جو انہ شعر الحر یختلف عن قصیدت النفر قصیدت النفر جو ہوگا اس سے الگ ہوگا شعر الحر یہ نازک الملائکہ مانتی ہیں قصیدت النصر اور شعر الحر دونوں ایک ہی ہے اس میں سے جو ابراہیم جبراہ ماننے والے ہیں ایسا وغیرہ وغیرہ تو اتنا بھی آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے اتنا بھی وہ نہیں پوچھتے ہیں جس سے آپ پریشان ہو جائیں جو چیز پوچھنے والی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ جو ظاہر ہوا تھا نازک الملائکہ کے ہاتھوں ظاہر ہوا تھا قصیدہ کولغا کی شکل میں جو کی اس وقت فیلا ہوا تھا مصر میں ایک بیماری اور انیس سو ستالیس میں انہوں نے کہا تھا تشریین الاول ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو اچھے سے سمجھاتا ہوں چاٹ کے ذریعے سے تو یہ بحر متدارک میں کہا تھا ٹھیک ہے یہ کس کا ہے بحر اخفش کا بحر ہے یہ ٹھیک ہے خلیل بن احمد فراہیدی کا جو شاگر فر جس نے اضافہ کیا تھا پندرہ بحر کے علاوہ سولانی بحر کا تو یہ اخفش بحر متدارک میں کہا تھا انیس سو ستالیس میں اور دوسرا جو عدد بدر شاکر سیاب کا جو قصیدہ تھا حلقان حبن جو کہ اس کے دیوان ازارون زابلہ میں شاہر ہوا ہے فی قانون الاول سنتہ انیس سو ستالیس ٹھیک ہے اب اس کا جو قصیدہ تھا وہ حلقان حبن بحر رمل میں تھا ٹھیک ہے اتنا دھیان یاد رکھ لیں اب میں آپ کو چارٹ کے ذریعے سے سان کرتا ہوں کہ یہ کیسے فرق کریں گے کہ کون پہلے ہے کون بعد میں ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو مہینوں کے نام ہوتے ہیں سالوں کے جو پورے نام ہیں میں نے یہاں پہ لکھ دیا آپ کے سامنے ایک چارٹ ہے آپ چاہیں تو دیکھیں عبری طبطی رومانی سریانی عربی سب میں میں نے لکھ دیا ٹھیک ہے اور یہ جو چلتا ہے سریانی زبان میں چلتا عربی میں ایسا چلتا محرم سفر وغیر وغیر دیکھیں اب یہاں پہ آپ ملک سکتا ہے کہ قانون الاول میں لکھا ہے ٹھیک ہے اور تشریف الاول میں لکھا ہے اکتوبر میں لکھا ہمارے نازک الملائکہ نے اور دسمبر میں لکھا ہمارے بدر شاکر سیام میں اس طریقے سے آپ ڈیفرنشیٹ کر سکتے ہیں کہ کون پہلے ہے کون بعد میں میں یہ آپ کو بھیج دوں گا اب چلتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ قرر بعد النقاد انہو بما تستغرق کتاب دیوان شعری کامل من زمن یوحی بی ریادت السیاب للمدرسہ بینما قرر آخر نازک الملائکہ بین ریادت لہذا شعر انما قرر انہو اول من اب اس لئے کہ یہ ہو سکتا کہ جب دیوان آئی تو اس سے پہلے قصیدہ کہا ہوگا تو کچھ لوگوں کا ماننا نازک الملائکہ بڑاپ نازک الملائکہ کو مانا اس لئے اس میں ہی ساری چیز اچھے طریقے سے واضح ہے اب اس کے اور کون آلام ہیں تو عبدالوحاب بیاتین کی دیوان ملائکہ وشیاطین ایسے ہی یاد رکھیں جو 1950 میں آئی تھی اور اس کے بعد اس میں شیر حرم عربی میں بہت ساری چیزوں کا اضافہ کیا گیا تھا اسی طریقے سے آگے ہو چلیں گے تو اور بہت سارے لوگ آتے رہیں گے جیسے کہ یہاں پہ سلاح عبدالصبور آئیں گے احمد محمود الفیتوری آئیں گے محمود فارس آئیں گے سودان کے اندر یہ سب رواد شیر میں سے ہے اب دیکھیں ایک مرطوع پھر سے ہم دیکھ روز ہیں اس کے قائدوں کا خیال رکھا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے اس کے خصوصیت دیکھ لیں کہ یہ موضوع ہوتا ہے اگر یہ موضوع نہیں ہوتا تو اس کو شعر کہتے ہی نہیں شعر حر بولا جاتا ہے تو یہ موضوع ہوتا ہے یا اعتمد تفعیل وحدت للوزن الموسیقی انہو یقبل التدویر یہ تدویر کو بھی قبول کرتا ہے اور اسی طریقے سے عدم الالتظام بالقافیہ ہوتا ہے اسی طریقے سے استعمال اسور شعریہ ہوتا ہے اور آگے چلیں تو جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اکثر شیر حر سے ہیں وہ رمزیہ کے اندر بھی آتے ہیں اور یہ ساری چیزیں تھی جو میں نے آپ بتا دیا بیداجہ ہم کو پتا ہے انیس سو ستالیس میں آیا تو ایک بار ہم اس کو ریکیپ کرتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ جو شعر حر ہے اس کو شعر تفیلہ بھی بولتے ہیں شعر مرسل بھی بولتے ہیں بغیرہ بغیرہ انعزک المرائی کا جو قصیدہ ہے انیس سو ستالیس میں آیا تھا قصائد کولغا اور یہ بحر متدارک میں آیا تھا اخفش نے اس بحر کو ایجار کیا تھا خلیل بن احمد الفراہیدی کی بات جو پندرہ بحر اس نے کیا تو اس میں یہ سلامی بحر کا اضافہ کیا تھا اس کے علاوہ بدر شاکر سیاب ہے ازہارون زابلہ ان کی کتاب اس میں آیا تحلکان حبن اور یہ ہے بحر المل کے اندر اس کے علاوہ صلاح عبدالصبور احمد عبد الموتی وغیرہ فضوات و غیر نحمد درویش امیح قاس نظار قبانی یہ سب شہر و حر میں آتے ہیں اب اس کے بعد مستطیر ہوتا ہے ٹھیک ہے عجز نہیں ہوتا ہے صرف ایک تفعیلے پر ہوتا ہے اور اسی طریقے سے المعبد الغریق المومس العمیہ شناصل ابن جلی عبدر شاکر سیاب یہ سب شہر و حر کے اندر ہے پورا قصیدہ ایک تفعیلے پر ہوتا اس میں تدبیر بھی ہوتا ہے شکل سے زیادہ مضمون پر دھیان دیا جاتا ہے اس سے بسی کچھ بات ہے جو میں نے آپ کو ایسے اوریلی بتا دی جو میں نے اپنی نوٹ میں کہیں سے ڈاؤن لکھ رکھا تھا تو ٹھیک ہے بس یہیں تک اپنی خلاص ختم کرتے ہیں تینکیو تینکس فور واشنگ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک بیشٹ آف لکھ اور اپنی تیاری پر فوکس کریں تینکیو